سن ایک سال ہو گیا ہے کوئی ڈیپ بات تو کر دے ایک سال ہو گیا اس سفر کی ابھی شروعات ہوئی ہے پر آگے منزلیں بہت ہیں امتحان کو تو نہیں پتا پر تجربے بہت ہیں سفر ضرور ہمارا ہے پر مسافر آپ بھی ہیں ایک سال پورا ہونے کے موقع پہ آج ہم آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کچھ سیکھا کتنی مشکلات آئیں اور کتنے تجربے کیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سفر کی پریکٹیکل شروعات ایک ڈھابے سے ہوئی تھی مگر اس کی بنیاد سکول میں رکھی گئی تھی سکول کے دنوں میں ہی ہم دونوں کا ارادہ تھا کہ یار یوٹیوب چینل بنائیں گے کانٹینٹ بنائیں گے پھر گریجویٹ ہوئے میں دور رہتا تھا لیکن جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہو کے ہی رہتی ہے میں اس سے قریب شفٹ ہوا اور پھر روز سٹنگز روز چلنگز ہونے لگیں اور اسی طرح ایک دن ڈھابے پہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار اب یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے پھر کیا تھا ایک لائٹ کے جو بھار کری کیمرہ اس کے پاس ہی تھا مائک پکڑا دوست سے اور بنا لی ویڈیو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ایڈٹنگ کیسے ہوتی ہے سانڈ ایفیکٹس کہاں سے ملتے ہیں بس جب شروع کیا تو ساتھ ساتھ سیکھتے گئے اور اس طرح پہلی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے ہمیں تین دن لگ گئے لیکن اس کے بعد ہمارا ایڈٹنگ ٹائم کم ہوتا گیا اور آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈٹنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں یہ جو فیلنگ ہے نا اسی کے سارے پیسے ہیں ویوز اور سبسکرائبرز تو بونس ہیں اصل پیسے تو سکل کے ہیں ہمارا ویڈیو بنانے کا پروسس کافی سمپل ہے یہ مجھے میسج کر کے کہتا ہے کہ سکرپٹ لکھ میں ویڈیو شوٹ سے ایک گھنٹہ پہلے سکرپٹ لکھتا ہوں اور پھر ہم شوٹ کرتے ہیں اور اگلے دن ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ کرنے کا پروسس دو گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا مگر ہم اسے دو دن تک کھنچ لیتے ہیں کیونکہ اس میں آنا جانا بھی لگا ہوتا ہے مزاگ مستی بھی ہوتی ہے اور اینے میں اینے میں کی ڈسکسشن نہ ہو تو بھائی کیسے چلے گا اس طرح فائنیلی ہماری ویڈیو ریڈی ہو جاتی ہے اور ہم پوست کر دیتے ہیں اور پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے شروعات میں کافی ڈیپ 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 ڈپکس کی لیس بنائی دی کہ اس پہ ویڈیو بنائیں گے اس پہ ویڈیو بنائیں گے مگر پھر آیستہ آیستہ ٹرینڈی ٹاپکس پہ ویڈیوز آتی گئیں اس کے ساتھ ہم نے روستنگ بھی ٹرائے کری اور ریسنٹلی ویڈوگ بھی بنایا ویڈوگ پہ کافی اچھا رسپونس آیا اور کافی لوگوں نے تحریف بھی کی مگر اس سب پروسیس کے بیچ میں مجوریٹی آف ٹیپ ڈپکس پیچھے رہ گئے بٹ فکر نوٹ ان ٹاپکس پہ بھی ویڈیوز آنا باقی ہیں جب ویڈیو پہ ویڈیوز کم آتے ہیں تو فورا مومنٹ ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے کہ یار محنت کی تھی مگر پھر اسی وقت ایک جملہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جو ہم نے چینل بنانے سے پہلے بات کی تھی یا چاہے جو بھی ہو جائے یہ ہم اپنے لئے کرنا ہے پیسہ اپنے میٹر نہیں کرتا اگر یہ جوب لگنے لگے گی تو چھوڑ دیں گے بس اس بات کے ذہن میں آتے ہی سب دکھ درد دور ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اگلی ویڈیو کا سوچنے لگتے ہیں پر ایک جنرل تھوٹ ضرور آتا ہے کہ یار آپ جب کام کر رہے ہو تو اس کا صلاح تو ملنا چاہیے اور ہمارے ساتھ بھی کافی بار ایسا ہوا ہے کہ جب لو ویوز کے بعد ہمیں بوس ملتا ہے تو بہت اس کی چیسی الگ ہوتی ہے ویسے نام تو ہی ایک یوٹیوب چینل کا ہے پر ہمارے لئے بہت معنی رکھتا ہے ہر وہ لمحہ ہر وہ وقت جو ہم نے ویڈیو بنانے سے لے کے اسکپ لکھنے میں گزارا آج بھی یادگار ہے کیونکہ یہ وقت تو گزر جائے گا پر یہ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے اب مشکلات تو آتی رہیں گی کہ پتانے کب کیا ہو جائے مگر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ٹیکل کر لیں گے پھر چاہے ایک دن لگے یا ایک سال اب شروعات بھی گہری بات سے کری دی تو اختتام بھی گہری بات پہ ہی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو بسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیں اچھا لگتا ہے مگر جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اس سفر میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے اور آپ نے ہمیں سیکھتے ہوئے دیکھا ہے مگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کی نظروں میں نہیں آئیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ہم نے کٹا دی تھی مگر آج ہم وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا تو پیش خدمتیں بلو پرس اللہ حافظ سن ایک سال ہو گیا کوئی ڈیپ بات تو کرتے ایک سال ہو گیا بس اس بات کے ذہن میں آتے ہی سب دکھ درد دود دود یہ مجھے میسیج کر کے گرے مر اچھا بھئی پہلا vlog ہے اور کراچی کا vlog تو پہلی جگہ کیا ہونی چاہیے سمندر سمندر دیجے نہیں کرنے والا ہوئے سال بھئی رولنگ کیامرا ایکشن بابر ویرات کا نہیں مناتا زرداری نواز شریف کا نہیں بنتا تو ان کا بھی نہیں بنتا دونوں کا اپنا سٹائل اور اپنا پیشن ہے ایسی بات ہی ہے ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی پیشن خدمت ہے سیکنڈ پارٹ روک لے ایسی بھائی موسیقی موسیقی موسیقی